اسلام علیکم میرا نام ہے تاہر علیہ آس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل المکہ سلائس سینٹر اگر آپ نے تنے ریزائن کی کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری حیرانے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تینکیو کل ہم نے برائیڈن ٹیل میکسی کو کٹنگ کیا تھا یہ دیکھیں سب سے پہلے کل ہم نے جو اس کی کنگیاں بنائی تھی سب سے پہلے ہم کنگیوں کو جوڑیں گے آپس میں پہلے اس کو اس کے ساتھ پھر اس کو اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے یہ چاروں سائیڈوں پہ ہم پہلے کلیاں لگائیں گے پھر ان کی علیدہ علیدہ فولڈنگ کریں گے اس چیز کی فولڈنگ کریں گے پھر اس چیز کی فولڈنگ کریں گے اس طریقے سے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کریں کس طریقے سے سلائے لگائیں موسیقی 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 اسی طریقے سے ہم دوسرے کونے پہ لگائیں گے اور دیکھ کے دونوں کونوں پہ لگائیں گے اب ہم اس کی اس طریقے سے پولنی کریں اسی طریقے سے ہم دوسری اٹھا لگائیں ہم دوسری اٹھا لگائیں اس کو بولتے ہیں مسوری اٹھا لگائیں اسی طرح ہم دوسری اٹھا لگائیں اسی طرح ہم دوسری اٹھا لگائیں یہ ہے شموز کا کپڑا کٹاو کے نیچے لگانے کے لئے ہم اس کے ساتھ ہے ریڈ کلر کا ڈوبٹا اور کمیز میں پرانٹی اسے ہمیں یہ دیکھیں ریڈ کلر کی شیڈز ہا رہی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے کٹاو کے نیچے ریڈ کلر کا کپڑا اٹیج کرنا ہے تقریبا ہم چار انچ چڑائی میں اور ساٹھ انچ لمبائی میں یہ لمبی پٹک جائیں گے یہ دیکھیں کٹاو بنانے کے لئے کٹاو کے بلکل کنارے کنارے پر سلائی لگانے کے لئے ہم سنگل پاؤنگ یوز کریں گے کیونکہ ڈبل پاؤنگ سے سلائی نہیں سہی آئے گی اس وجہ سے ہم اس کو پہلے سنگل پاؤنگ اٹیج کریں گے یہ چار انچوڑی تقریبا پٹی لی اور اس کو کپڑے کے برابر رکھتے ہوگے نیچے کی طرف کپڑا رکھنا ہے اور اوپر کی طرف یہ دیکھیں سنگل پاؤنگ سے ہمارے آسانی سے کٹاو بنانے ڈ کرو ڈ کرو اب یہ دیکھیں ہمارا کپڑا تھوڑا ہو گیا ہم ادھر تھوڑا سا جول لگائیں گے پھر ہم آگے سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس طریقے سے اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمیں سارا دامن کٹ کر لیا اب اس کے یہ جہاں جہاں کپے نوکیں ہیں وہاں وہاں پہ ہمیں ایک ایک کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے سیدھا کریں گے پھر ہم اب اس کو اس طریقے سے ہم فولڈ کر کر کے ترپائی کریں یہ ہم بڑے بکیے کی اس پر تچی سلائے لگائیں گے تاکہ ہم اس کو کھول لیں جیسے پینے لگا کر بھی ترپائی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بڑے بکیے کی فولڈنگ کر کے سلائے لگا کر پھر بھی ترپائی کر سکتے ہیں اب ہم ادھر سے آسانی سے ترپائی کر لیں گے ریشمی کپڑا ہے کھسک جاتا ہے اس وجہ سے پینے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے ہم ترپائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے ساری اس کو سلائے لگا لیے اب ہم ادھر سے آسانی سے اس جگہ پہ ترپائی کریں گے ترپائی آپ کو کرتے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس طریقے سے اس کی آسانی سے ترپائی کر لیں گے بعد میں اس والی لائن کو بکھیے کو کھول دیں گے بیسے ہم فولڈ کر کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو ہمیں دیر بھی لگتی اور تھوڑی مشکل بھی ہوتی اس طریقے سے ہم جلدی ترپائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس ساید سے بھی اس ساید سے بھی ہے 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 ڈالا کرتے ہیں you ڈالا ہیں ایسی ڈالا موٹے ساری کاف ساری گیرہ دے دیں میں ہاں یہ لوگ موٹے موٹے کاف ساری گیرہ و هذه اس طرح پس ہوگا ہم اس سارے پروبائیں کریں ہوگا ہم اس کو اس ورس لائی کو اس آس آمی سے یہ دیکھیں ہماری اب کٹاؤ بن گئے ہیں اسی طریقے سے ہمیں پرانٹس سے کٹاؤ بنانے یہ دیکھیں اب یہ ہے برائی ڈٹیل میکسی کا ہم گلا بنانے لگے گلا بنانے کے لیے ہمیں پائپنگ ہم نے ادھر لگانی ہے ریڈ کلر کی اور اس کو اس طریقے سے کپڑے کو سموسہ بناتے ہوئے تلچھا کپڑا لینا ہے اب ہم اس کو سموسے کی طرح کٹنگ کر لیں کپڑا لیں گے اس طریقے سے اب ہم اس کو اس طریقے سے سٹریٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ڈوری اب ہم اس میں ڈوری ڈال کر پائپنگ کریں گے اس طریقے سے یہ ڈوری سب سے پہلے ڈوری کا گیرہ دیتے ہیں تاکہ ادھر سے کھچاو پڑنے سے ڈوری نکلے نا اس طریقے سے ہم شروع کریں گے اوپر ہم ڈیڈ کلر کی نلپیچ رہیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پائپنگ کریں گے ڈوری ڈالتے جانا ہے اور پائپنگ کرتے جانا ہے اس والی سائیڈ پہ ہم پائپنگ نہیں کریں گے اسی طریقے سے سیدھا لے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے پائپنگ کر لی اب یہ کپڑا تھوڑا سا زیادہ ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے کار دیں گے کارنے کے بعد یہ ہماری بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ ہمیں اس طریقے سے کارنا ہے تھوڑا تھوڑا سلائی کا ہفت بچ جائے باقی سارے کپڑے کو ہم نے کٹ کر دینا ہے اور یہ والے حصے پر ہم نے کٹس لگا دینا ہے اب ہم اس طریقے سے فورڈنگ کرتے ہوئے ترپائی کریں گے میرے دیکھیں اب ہم اس پر ترپائی کریں گے اس طریقے سے ہم نے کٹس لگے ہم ہمارےorے دیکھی ترپائی ہوگی ہم نے به ہم نے ہم نے اپنے کے بیٹھنے دن مرمین یہ بازو کے کٹاؤں بنانے لگے ہیں جیسے ہم نے فرانٹ بیک کے کٹاؤں پہلے بنائے ہیں اسی طریقے سے ہم دوسرے بازو کو کٹاؤں بہلا کپڑا لگائیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو پولڈ کریں گے یہ کٹنگ کر کے یہاں پہ ہم نے ٹک لگایا اب اس کو پولڈ کر کے ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ایسے سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کا بات رپائی کریں گے جیسے فرانٹ بیک کے بھیروں پہ بڑے بکیے کے سلائی لگائی ہے پھر تو رپائی کی یہ دیکھیں یہ ہے ہماری بیک سائیڈ اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے فرانٹ سائیڈ یہ سنگل پاؤں ہم نے لگایا ہے تاکہ اس کے ساساس لائی آئے اگر ڈبل لگائیں گے تو اس کے اوپر نگ خراب ہو جائیں گے یہ ہم محسوس کریں گے اپنی فنگر کے ساتھ کہ جہاں پر کڑھائی ہے وہاں تک ہم نے سلائی لگانے ہیں اسے طریقے سے ہم دوسرا کندہ لگائیں گے تیرہ سوری اسے طریقے سے ہم حسوس کریں گے اپنی فنگر کے ساتھ کے کہاں تک ہمیں کڑھائی ہے وہاں تک ہم نے اس کو سٹیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا لچک والا نیٹ کا ہم نے پیس لیا ہے تقریباً ڈیڈ انچ چوڑا اب ہم اس کو یہ فولڈ کریں گے فولڈ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم اس کے اوپر کھیں گے یہ دیکھیں جہاں پر ہماری پائپنگ مگزی کا کپڑا نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں تک ہم نے سوئی کو روک دینا ہے مشینی کو اس طریقے سے ہم چھلائے لگائیں گے نہ نیچے والے کپڑے کو کھینچنا ہے اور نہ ہی اوپر والے کپڑے کو کھینچنا ہے دونوں کو نارمل طریقے سے رکھنا ہے یہ دیکھیں جہاں پر ہماری پیوے کی سلائی ختم ہو رہا ہے وہاں تک ہم نے مشین کو روک دینا ہے اور اسی طریقے سے پیوے والے سلائی پر سلائی لگاتے ہوئے سلائی کمپلیٹ کرنی ہے یہ ہم نے اس طریقے سے سلائی لگائی تھی اب ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے یہ دیکھیں خود با خود ادھا سے کیاری سی قسط بن گئی ہے یہ پیچھے والے گلے کی یہ ہمارا بیک سیڈ کا زیادہ سیار ہو رہا ہے دیکھیں گے ہم نے محور پیوے کی یہ ہمارا稍یب ہے ہم نے اپ یہ دیکھیں ہمارا ڈالما سے یہ دیکھیں ہمارا ڈالا تیار اب ہم نے فٹنگ کی سلائے نشان لگاتے ہو وہ سلائے لگائیں گے وہ تھے رو موسیقی 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 یہ کڑھائی کو کڑھائی کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اس کو صحیح سے کڑھائی کرتے ہوئے ہم سلائے لبائیں یہاں سے ہم اس کی اس طریقے سے پورٹنگ دیں گے تاکہ کونک گیرے ہوئے نظر نہ آئیں یہ دیکھیں ہم نے فٹنگ کا نشان لگاتا ہے اس لائے لگائی ہے اکیس انج پر چسٹ ہے اور کمر کا نشان ہمارا 19 انج پر ہے اب ہم اس کے بازو کی اٹر لگائیں گے سب سے پہلے بازو کی فٹنگ کا نشان لگاتا ہے اس لائے لگائیں گے اور پھر ہم بازو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ بازو کی اٹل ہے لائننگ کا کپڑا ہے اس کو ہم فولڈ کر رہیں گے اسی طریقے سے ہم دوسرا فولڈ کریں گے دوسرے بازو کا یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم دوسرے بازو کو سلائل کریں گے یہ دیکھیں ہم لائننگ والے کپڑے کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور اس کو اوپر کی طرف رکھیں گے اس طریقے سے ہم پہلے اس کو پچکی سلائل لگائیں گے اس کے بھی سینٹر کا کٹ لگا ہوا اور اس کے بھی سینٹر کو سینٹر سے ملا کر اس طریقے سے ہم برابر کپڑے کو رکھتے ہوگے سلائل لگائیں گے اسی طریقے سے ہم دوسری طرف دوسری بازو کی پتر لگائیں گے پہلے ہم سیدھے کو سیدھے کے ساتھ یہاں پہ سلائل لگائیں گے اس کو اس طریقے سے ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو گھٹا کر کے اب ہم اس کی سائیڈ کی سلائل لگائیں گے کڑھائی کو کڑھائی کے ساتھ میچ کر کے یہاں بھی ہم نے سلائل لگائیں گے سیدھے کو سیدھے کے ساتھ اس لیے ہم نے سلائل لگائیں گے یہاں سے بھاگے بھاگے جو ہوتے ہیں بھاگے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے نیٹنس نظر آتی ہے ساتھ ساتھ ہم جانگے کٹنگ یہ دیکھیں اس کی یہاں پہ سلائل لگائیں گے تو ہم نے اس کی سلائل یہاں پہ کرنی ہے اسی طریقے سے ہم دوسری بازو کی سلائل لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس بازو کو سیدھا کریں گے اس طریقے سے اب یہ تو میکسی ہے برائیڈل ٹیل میکسی اب ہم اس کے اندر شرٹ کو ہمیشہ الٹا رکھنا ہے اور بازو لگاتے وقت بازو کو سیدھا رکھنا ہے اس طریقے سے اس کے اندر کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ والی سلائل لگائیں اور یہ والی سلائل لگائیں اس طریقے سے اٹیاز کرنی ہے اور یہ والا کپڑا جو ہے ادھر سے یوں کٹھا کردیں اور یہ والا کپڑا اس طریقے سے ادھری کٹھا کردیں سلائے گزار لیے یہ جوائنٹ اور یہ جوائنٹ سلائیں سلائیں دونوں آپس میں برابر ہوں اس طریقے سے ان کو پکڑ دینا ہے اور یہ کپڑے کو بھی اس طریقے سے کٹھا کر کے نیچے دبا دینا ہے اور اس کو بھی آئی اور اوپر سے سلائے گزار دیں اب یہ سینٹر کا کٹ اور یہ سینٹر سلائے آپس میں اس طریقے سے برابر ہونے چاہیے موسیقی 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 موسیقی